مولا ریزا 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 مولا ریزا اے درد کے درمان سلطانِ خوراسان عالی ہے تیری شاہد قرآن کے قرآن ہم سب کا ہے ایمان جنت ہے خوراسان دنیا میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت غم اور اندوہ کو حضن کو غم کو برطرف کرتی ہے امام رضا علیہ السلام امام رعوف ہیں ایک لفظ ہے رحمت اور ایک لفظ ہے رعفت ایک لفظ ہے رحیم ایک لفظ ہے رعوف خدا کے بارے میں قرآن میں رعوب بھی آیا ہے خدا کے بارے میں قرآن میں رحمان و رحم بھی آیا ہے رحمت کا مطلب کیا ہے یعنی رحمدل ہونا یعنی کیا مطلب یعنی کسی کی تکلیف کو گوارانا کرنا مہربان ہونا لینئرڈ ہونا سوفٹ ہونا کسی کے حوالے سے ماں اپنے بچے کے لیے رحمت کا باعث ہے جو ضرورت ہوتی وہ دے دیتی ہے لیکن کبھی کبھی ماں کیا کرتی ہے بچے کو لے کر جاتی ہے ڈاکٹر کے پاس اور بچہ اس کے سوئی لگاتا ہے انجیکشن لگاتا ہے لگاتا ہے کیا نہیں لگاتا تو کوئی ڈاکٹر کہے ماں سے کہ آپ کیسی ماں ڈاکٹر کے پاس نہیں آئیں ڈاکٹر نے اس کے سوئی ٹھوک دی تو ماں کہے گی یہ ماں کی محبت کا تقاضی ہے کہ میں آپ کے پاس لائیں ہوں تو رحمت میں ہو سکتا ہے تکلیف کے ذریعے چاہنے والوں کے درد کو دور کیا جائے لیکن رافت کے مرحلے پر چاہنے والوں کی تکلیف کو یا تو کم ترین درد کے ذریعے دور کیا جاتا ہے یا بندر درد کے دور کیا جاتا ہے توجہ کیا آپ نے یعنی امام رضا علیہ السلام وہ امام ہیں کہ جو اپنے چاہنے والوں سے اپنے شیعوں کے ساتھ یہ بھی گوانا نہیں کرتے کہ میرے شیعوں کو تکلیف پہنچیں یا تو کم ترین تکلیف کے ساتھ امام اپنی بلایت ہے قائرہ مطلقہ کے ذریعے مسئلے کو حل کر دیتے ہیں یا امام رضا علیہ السلام کسی کرشمے کے ذریعے بہرحال کم ترین تکلیف یا بغیر بھی تکلیف کے رعوف کا معنی یہ ہے اور رافت کا معنی یہ ہے تو اب آپ نے سمجھ دیا زندگی میں میں نے کہا کہ شک و شبہ کو دور کرتی ہے ایمان کو بختہ کرتی ہے آخرت میں امام رضا علیہ السلام حیات کس طرح سے دیں گے یا ایوہنزین آمد زندگی دیں گے تمہیں خدا اور اللہ کے رسول اب یہ جو پکارا جا رہا ہے کہ زیارت کو آؤ امام موسیق قاظم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ افضل ترین زیارت ہم بارہ اماموں میں میرے بیٹے علیہ رضا کی ہے امام پکار رہے ہیں کوئی رسول خدا پکار رہے ہیں تو اب آپ دیکھئے کہ امام رضا علیہ السلام حیات کس طرح سے دیں گے کہا کہ امام موسیق قاظم نے فرمایا ازاکانہ یوم القیامہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک دھاکہ لگایا جائے گا چار اولین میں سے بیٹھیں گے چار آخرین میں سے چار اولین میں سے کون ہیں آدم ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ یہ چار اولین آخرین میں سے کون فرمایا رسول خدا ہمارے نانا ہمارے جد دادا علیہ مرتضی حسن حسین ویقر معنہ زوار قبورنا اور پھر ہمارے ساتھ بٹھائے جائیں گے ہماری قبروں کے ظاہرین ہمارے ساتھ بٹھائے جائیں گے امام موسیق قاظم علیہ السلام نے فرمایا جب ہماری قبروں کے ظاہرین ہمارے ساتھ قیامت میں بٹھائے جائیں گے تو جان لو کہ سب سے زیادہ بہترین خدا کے تحفے سب سے زیادہ خدا کے بہترین انام و اکرام کس کو ملے گا ہمارے ظاہرین میں میرے بیٹے علی ابن موسیق رضا امام رضا علیہ السلام کے ظاہرین کو ملے گا آپ سمجھے پروردگار علم نے قیامت کے بارے میں کیا بیان فرمایا پروردگار علم نے قیامت کے بارے میں فرمایا لمن الملک للہ الوحد القہار آج بادشاہی کس کی ہے قرآن کہہ رہا ہے آج بادشاہی خداوند قہار کی ہے سورہ ہم میں کیا فرمایا پروردگار نے وہ اللہ تبارک و تعالی مالک یوم دین ہے قیامت میں صرف اس کا پرچم رہے گا قیامت میں صرف اس کی بادشاہی رہے گی قیامت میں صرف اس کی سلطنت رہے گی قیامت اس کی ملکیت میں قیامت میں کوئی بچنکہ نہیں جا سکے گا کیا فرمایا یعنی جہاں پر خداوند تبارک و تعالی کی حکومت ہے اگر خدا کی حکومت قیامت میں جوش میں آئے گی تلاتم میں آئے گی امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے فرمایا یعنی تم سمجھو کہ میرا بیٹا علی بن موسیٰ رضا میرا بیٹا علی رضا میرا بیٹا تمہارا آٹھوہ امام اور میرا بیٹا اس کی یہ زندگی کس طرح سے بات رہا ہے پکار پر لپنا ہے قواب الحسن علی بن موسیٰ رضا کی یہ زندگی اسمداز سے باتے گا کہ جب صرف اور صرف خدا کی سلطنت ہوگی تو خدا جو میرے بیٹے کے ظاہرین کو تحفے دے گا وہ کسی کو ویسے تحفے نہیں دے گا کسی کو اس طرح کے تحفے نہیں دے گا یہ امام موسیٰ قاظم نے فرمایا حیات کو سمجھئے کہ اب جب جائیے گا امام رضا علیہ السلام کی زیارت پر چوکھڑ کو چومیے گا جب دروازے کو چومیے گا جب ذریع کو چومیے گا جب رواق ذریع کو چومیے گا جب پائے مبارک پر بیٹھئے گا جب مالہ سر پر بیٹھئے گا تو یہ بس سمجھئے گا کہ آپ کسی امام کی زیارت کے لیے آئیں فقط وہ بھی بہت بڑا مرحلہ ہے یہ سمجھئے گا اس امام کی زیارت پر آئیں کہ جو قیامت میں برزخ میں آپ کو وہ حیات دے گا وہ حیات دے گا جو کسی کو نہیں ملے گی اعلیہ حوواتا بہترین اتیہ جو ملے گا بہترین توفہ جو ملے گا وہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو ملے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امام رضا علیہ السلام کی حکومت برزخ میں نہ ہو اور آپ کو ہدیہ مل جائے کسی آیت اللہ آیت اللہ سید عبدالکریم کشمیری نظمان اللہ تعالیٰ بہت بڑے عالم تھے آگا خوئی سے بہت نزدیک تھے بہت اعترام کرتے تھے آگا خوئی اور جب وہ قم آگئے تو آگا خوئی نے خرد دے کر دوبارہ ان کو بلانا چاہا اور کافی تعریف لکھی خط میں ان کے علمی مراہل کی تقوی کی اور زہود کی ان سے کسی نے کہا کہ سرکار فلن آیت اللہ جو ہیں ان کی برزخ میں حکومت ہے کہتے ہیں آیت اللہ کشمیری سے کہا کسی نے جا کر کہ سرکار وہ فلن آیت اللہ جو ہے کہتے ہیں کہ ان کی برزخ میں حکومت ہے آگا شمیری نے کہا کہ فضول بات کرتا ہے فضول بات ہے بالکل برزخ میں حکومت سوا علی ابن اabی طالب آقا کی کسی کی ہے ہی نہیں حکومت علی ابن اabی طالب کے بعد کسی کی حکومت کی جا باقیہ سب خودapan ہے علی ابن اabی طالب کے اگر بہت بہت تیر ماری یہ میرا جملہ ہے بات کا انہوں نے کہا برزخ میں حکومت برزخ میں سکھا صرف علی ابن اabی طالب کا چلتا ہے یعنی جو مولا کائنات کا سکہ برزخ میں چل رہا ہے وہاں پر اعلیٰ حب وطن وہاں پر علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کے ظاہرین کی یہ منزلت ہے یہ حیات بٹ رہی ہے امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ سے لہذا اگر امام رضا علیہ السلام کے لئے کوئی صلوات بیجے اور کنز زیارت جامعہ قبیرہ پڑے تو وہ یہ نہ سمجھے صرف دور سے کچھ جملے کہہ دیئے وہ یہ سمجھے کہ مجھے حیات مل رہی ہے میں زندگی پا رہا ہوں کس طرح سے دورتے ہوئے جاتے ہیں ویکسینیشن کے لئے دورتے ہوئے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس ایک سرے کے لئے یعنی امام علیہ السلام حیات عطا کریں گے وہ حیات کہ جو اس سے بڑھ کر کوئی حیات نہیں ہوگی یعنی عجیب ہے جندت میں ہر شخص کی کرامت ہی ہوگی جو ارادہ کرے گا آ جائے گی لیکن امام موسیٰ قاظم فرما رہا ہے کہ جو میرے بیٹے علیہ رضا کے ظاہرین ہوں ان کو وہ چیز ملے گی جو کسی کو نہیں ملے گی اور خود امام علیہ السلام نے کیا فرمایا بلد زارانی علیہ بودداری جو میرا حرم دور ہونے کے باوجود میری زیارت کے لئے آئے گا میں قیامت کے دن اس کے پاس ہوں گا میں قیامت کے دن اس کے پاس ہوں گا یہی پر رکھ کر جملہ سنیے گا کتنے ظاہرین ہیں امام علیہ السلام کے دس سو ہزار دو کرور پانچ کرور ایک دو سو تین ہجری سے لے کر آج چودہ سو اکیس ہجری تک کروڑوں لوگ زیارت کر چکے ہیں کروڑوں لوگ زیارت کر چکے ہیں امام رضا کی تو یہ جو کروڑوں اربوں لوگ زیارت کرنے کے بعد مرے کے موت آئے گی اور قیامت کے میدان میں آئیں گے امام فرما رہا ہے میں خود اس کے پاس ہوں گا یعنی وسط وجودی expansion of existence امام علیہ رضا علیہ السلام کا یہ دائرہ ملائے تلیم نے مصر رضا علیہ السلام کی کوئی نہیں سمجھ سکا کہنا سمجھیں ہم فرما رہے میں آوں گا یعنی رسول اللہ امام رضا آپ کا دس نہیں ہے بیس ظاہر نہیں ہے پچاس نہیں ہے کروڑوں ظاہر ہیں جب سے آپ کی شانت ہوئی اور اب تک کروڑوں اربوں ظاہر ہو جائیں گے دس ہزار سال باز ظہر ہوتا ہے بیس ہزار سال باز ظہر ہوتا ہے ہم کو نہیں پتا اس طور پر کتنے ظاہر ہی اللہ فرما رہے ادائی تو ہو ارے تمہیں کیا پتا جب حکومت ہمارے بابا علی مرتضی کی ہوگی سکہ حکومت پرچم ہمارے نانا رسول اللہ کا ہوگا خاتم قیامت ہماری مادر گرامی فاطمہ ہوں گی تب تمہیں پتا لگے گا کہ ہماری حیات کیا ہے اور ہم کس طرح سے زندگی باٹھتے ہیں تب تمہیں پتا لگے گا علی ابن مصر رضا کی ولایت کا مرحلہ کیا ہے ایک ایک کے پاس میں خدا ہوں گا کروڑ دس کروڑ بیس کروڑ چار عرب دس عرب یہ تمہاری گنتی ہے ہمارے وجود کی وسط کا انتازہ اس حدیث کے ذریعے لگاؤ دو لفظیں ہیں لیکن وسطِ وجود علی ابن مصر رضا کو بیان کر رہی ہے یہ حدیث کیا کوئی سمجھ پایا کہ خاک سہن مطار کی عظمت کیا ہے خاک کا وزاری کی عظمت کیا ہے چھوڑ دیجئے ذریع کو چھوڑ دیجئے قبر مطار کی خاک کو چھوڑ دیجئے وجودہ اور جس مروح ہے ابن حسن علی ابن مصر رضا کی ذات کو چھوڑ دیجئے خود ذریعے مطار سے کیا کیا کرامت سادنگی ہم ہر ایک کے پاس آئیں گے اور قیامت کے احوال ڈراؤنے منظروں سے خوفناک مناظر سے گھبرا دینے والے ڈراؤنی چیزوں سے اخلص ہو احضار کروا کے لے کے جاؤں گا کب ازا تتائیو الکتب وہند السرات وہند البیزان جب ترازو میں تمہارے عمال کو تولہ جائے گا تب میں آؤں گا تمہارے پاس جب تم پجھے سرات پر سے گزر ہوگی تب میں آؤں گا تمہارے پاس جب تمہارے دائم آئے عمل دیا جائے گا تب میں تمہارے پاس آؤں گا اور کیا آگے کروں گا تسلیت ہوں گا اخلص ہو نجات دل آ کر لے جاؤں گا آپ کھڑیں امبانگ کے ائرپورٹ پر آپ کے پاس ویزا ایکسپائرڈ ہے پاسپورٹ آپ کا فیک ہے سب کچھ مسئلہ خراب ہے کیا ہوتا ہے کیا کریں کوئی تسلیت ہے آپ کو پولیس والا ڈروں مت ہم بٹھا رکھیں تمہارے پیٹیں گے نہیں کھانا بھی دیں گے تمہارے ڈاکومنٹ میں یہ خرابی نکلی ہے یہ تخلیص نہیں ہے یہ اخلص ہو نہیں ہے اخلص ہو کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہز میجیسٹری کو آفیس سے آئے ہز میجیسٹری کو آفیس سے آئے کہ یہ شخص جو کھڑا ہے اسے پورے احترام کے ساتھ نکال کر لاؤ وہ آپ کو کھانا بھی دے گا پانی بھی دے گا ائرکنٹیشن گاڑی آئے گی دروازہ آپ کے لیے کھلے گا اسے کہتے ہیں اخلص ہو یعنی ڈراؤن حالات سے نجات اور ایک حکم نامہ آیا ایک سرکولر آیا ایک ڈکری آئی ورڈکٹ آئی وہاں سے فیصلہ آیا اس کو نکال کر لاؤ پورے احترام کے ساتھ لائے جائے گا آپ کو اخلص ہو اب آپ سمجھیں دس دو کرو پانچ کرو بیس کرو کتنے زائر ہیں فرما آتا ہی تو ہو یعنی قیامہ قیامت میں میں تمہارے پاس آوں گا اور ان کے ڈراؤن مناظر سے میں تمہیں بچا کر کے لے کر جاؤں گا میں تمہیں نکال کر لے کر جاؤں گا یہ ہے وہ صدف وجودی یہ ہے مرحلہ حیات یعنی اس ہستی کی حیات آپ تصور کیسے کریں گے کہ جو ہم جیسے گناہگاروں کے گناہ کے نام عمل کو پاک کر کے اور اس میں اپنی عبادتوں کو اتنا مکس کرے گا سمجھانے کے لئے بچوںوں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر پھر کوئی گناہ باقی رہے نہ رہے ہیں مجھے اس کا نہیں پتا لیکن ہم آزاد ہو کر نکل جائیں گے جہاں پر پروردگار عالم کی حکومت ہے قہار اور جببار کی حکومت ہے وہاں رعفت امام عب الحسن علی ابن موسیٰ رضا کا سکہ چل رہا ہے کیونکہ رعفت الہی رعوف ہونا پروردگار کا عباد رضا علیہ السلام تو اس سلام کے ذریعے چلو اور ایک اور فضلیلت بتاؤں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی کہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے والد امام صادق علیہ السلام سے کہ سمیں تو ابھی امام موسیٰ قاظم فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا کو کہتے سنا امام صادق علیہ السلام کو کیا کہتے سنا غیر مرتن یقولولی دسیوں دفعہ کہتے سنا دسیوں دفعہ میں نے اپنے بابا کو کہتے سنا ساتھویں امام فرماتے ہیں چھڑے امام کے بارے میں کہ میں نے اپنے بابا چھڑے امام کو دسیوں دفعہ کہتے سنا غیر مرتن یقولولی کئی دفعہ کہتے سنا کیا سنا امام صادق فرما رہے ہیں کس سے امام موسیٰ قاظم ہے بیڈا اے موسیٰ قاظم سن تیری نسل میں عالم آل محمد ہے وہ تیری نسل سے پیدا ہوگا عالم آل محمد کاش میں تیرے بیٹے کو دیکھ لیتا امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی ایک سوارتالیس اجری شب وال میں امام رضا علیہ السلام پیدا ہوئے زیقاد میں آپ سمجھ رہے ہیں یعنی جس ہستی کے دیدار کے لیے ظاہری لحاظ سے آپ کا چھٹا امام تڑپ رہا ہو آپ کے چھٹے امام کا دل لپک رہا ہو تو ہماری آپ کی تو اوقات نہیں کوئی ہماری آپ کی حیثیت نہیں کہ ہم امام علی بن موسیٰ رضا کی زیارت کے بارے میں ردی برابر تخفیف استقفاق نعوذ باللہ یا نعوذ باللہ استحقار کا مظاہرہ کریں اس زیارت کو ہلکا سمجھیں امام صادق علیہ السلام کیا رہے ہیں اے بیٹا موسیٰ قاظم کاش تیرے بیٹے علی رضا کو میں دیکھ لیتا اللہ ہی تنی اد رکھ تو کاش میں اسے دیکھ پاتا اور دیکھ تیرے بیٹے کا نام سمیع و امیر المومدین وہ ہمارے دادا امیر المومدین کے ہمنام ہیں ہمارے دادا امیر المومدین علی تھے تیرا بیٹا بھی علی ہوگا اور پھر جب ولادت ہوئی بڑے ہوئے امام موسیٰ قاظم نے سترہ بیٹے سولہ بیٹوں میں جمع کر کے کہا حاج آخوکم علی بن مسر رضا جاندو یہ تمہارا بھائی علی بن مسر رضا یا امام موسیٰ قاظم یہ کون سے کہنے والی بات ہے تمہارا بھائی علی بن مسر رضا نہیں امام موسیٰ قاظم بتانا چاہتے ہیں اپنے دادا کا اپنے والد امام صادق کا کی بات کی پازداری کرنا چاہتے ہیں فرما ہے حاج آخوکم علی بن مسر رضا عالم و آل محمدین یہ آل محمد کا عالم ہے اس سے اپنے دین کے بارے میں پوچھنا تمام چیزیں اس سے پوچھنا اب کسی کے ذہن میں یہ آیا ہے کہ تمام کے تمام چودہ معصومین عالم عالم محمد ہیں ان کے باس علم ہیں امام رضا کو کیوں کہا گیا تو اب یہ ایک الگ چیز ہے وقت ختم ہو رہا ہے میں اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا اس کے اوپر تو یہاں تک یہ بات ہو گئی اب میں ایک بڑی دکھ بھری داستان آپ کو سناو دو جملے صرف میار قاتع اسنا اشری بارہ امامی ہونے کا پکہ میار ہیں امام رضا علیہ السلام پہلا میار جو ہیں وہ پکہ میار امام رضا علیہ السلام اب وہ ایک تفصیل ہے یا آپ دزدہ بھم اس سے بھی سن چکے ہیں دیگر دوستوں سے بھی ہمارے سن چکے ہیں برادران سے الحمدللہ آپ کو بتائیں کیا مطلب کیا مطلب حدیث حبیب تو بتائی آپ کو میں نے حبیب بتائی آپ کو حدیث کہ بہترین حتیہ خدا کی جانب سے ملے گا امام رضا کے ظاہر کو اس کا مطلب یہ ہے کہ بارہ امامی ہونے کا سب سے بلند ترین میار کون ہے امام علی رضا باوجود اس کے کہ بلند ترین میار ہیں لیکن ہمارے سر شرم سے جھگ جائیں ہمارے سر شرم سے جھگ جائیں کہ امام رضا کو ہم زیارتیں بڑھتے ہیں السلام علیکہ یا غریب الغربہ یعنی آپ سمجھیں ہم کیا پڑھتے ہیں امام رضا کو مخاطب کر کے اے میرے مولا امام رضا میار تو آپ ہی ہیں سب سے پکا بہترین میار آپ ہیں بہترین پیمانہ کرائٹیریہ آپ ہیں بہترین تشیعہ کا لیکن مولا اس کے باوجود بھی آپ غریب الغربہ ہیں آپ کو کوئی نہیں پہچان سکا آپ کی حیات کا مرحلہ یہ ہے کہ آپ لاکھوں کروڑوں عربوں زائرین کو اپنے قیامت میں بچا کر لے کے چلے جائیں گے لیکن باوجود اس کے آپ غریب الغربہ ہیں آپ کو کوئی نہیں پہچان سکا موسیقا